بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹوپک ہمارا بہت اہم ترین ٹوپک ہے اکثر رات میں ہم کوئی بھی بہانک یا بہت اچھا خواب دیکھتے ہیں اچانک خواب کے دوران ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اس بات کو معمولی ہر کس بھی نہیں سمجھنا چاہیے خوابوں کو معمولی سمجھنا اس کو کم تر سمجھنا یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے خوابوں کا اور انسان کا بہت گہرہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت دانیاء علیہ السلام کو علم تعبیر سے نوازت تھا آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر ہم خواب دیکھتے ہیں اور خواب دیکھنے کے دوران اچانک ہماری آنکھ کھل جاتی ہیں ہم جاگ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کوئی غیر معمولی بات ہے اس میں اس قسم کے پیغامات اور اس قسم کی نشانی اور اشارے ہوتے ہیں جسے ایک عام فہم لا علم آدمی سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے یاد رکھئے خوابوں کا تعلق ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے مختلف نشانیاں اور اشارے ہمیں دیتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں جو بھی خواب غیر معمولی ہوں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ان کی تعبیر جاننا بہت ضروری ہے آج میں آپ کو ایسے خوابوں کے متعلق بتاؤں گی کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں اچانک جاگ جاتے ہیں اس میں خواب کے وقت اور خواب کی صورتحال کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے اور اس میں سے ہم یہ اخص کر سکتے ہیں کہ اگر اس خواب کے دوران ہمیں جاگ آ گئی تو پھر کیا ہمیں لا عمل اختیار کرنا چاہیے کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے کہ یہ خواب ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لے آئے اس بات کا یقیناً آپ نے مشہدہ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھرا یا بہت اچھا خواب آتا ہے تو انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ایسے خواب ہمیشہ انسان کو یاد رہتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مشورہ حاصل کرنے کے لئے استخارہ کو کیا جاتا ہے استخارہ میں انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرت کر دیتا ہے اور استخارہ کی دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے بتا دے کہ اس میں میرے لئے خیر ہے یا شر ہے لیکن اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو استخارہ کرنے کے بعد خواب آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یاد ہرکس بھی نہیں رہتے مثلاً اگر آپ نے کسی بھی معاملے کے لئے استخارہ کیا ہے اور استخارہ کے دوران آپ نے خواب میں کچھ دیکھا اور اس دوران اچانک آپ اٹھ جاتے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے میں خیر یا شرکی خبر آپ کو دے دی تاکہ یہ خواب اللہ کے حکم سے آپ کو فوری طور پر یاد رہے اور آپ کے استخارہ کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لیا ہے یہ اس بات کی نشانی بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بدلنے والے ہیں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ استخارہ کے دوران جب ہم کوئی بھی معاملہ اللہ کے سو پرت کرتے ہیں اور خواب ہمیں کوئی آتا ہے اور رات میں اچانک ہم جاگ جاتے ہیں تو یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے ایسے خوابوں میں جاگ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے مدد ہے اب میں بات کروں گی دوسرے خوابوں کی جس میں رات کو ہم اچانک جاگ جاتے ہیں اس میں ہیں ڈاؤنے قسم کے خواب جس میں اچانک ہماری آنکھ کھل جاتی ہے جسے کسی اونچی جگہ سے گرنا بہنسوں کا پیچھے لگ جانا پرانے قبرستان دیکھنا اس طرح کے اور ڈاؤنے خواب اب ایسے معاملے میں انسان جاگ جاتا ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے ڈھڑ جاتا ہے لیکن اس کو حل سمجھنی آتا کہ اس موقع پر وہ کیا کرے اس وقت وہ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے لیکن اس خواب میں آپ کیلئے واضح علامت یہ موجود ہے کہ آپ کے حاسدین کی وجہ سے آپ نظرِ بد کا شکار ہو چکے ہیں آپ کو اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فوراں صدقہ اور خیرات کریں اور اپنی نظر کو اتاریں اس کے علاوہ سور فلق سور ناس اور سور اخلاص کی تلاوت کی جائے خواب واضح پیغامات لے کر آتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں خوابناک قسم کے خوابوں سے ڈڑ جانا ایک غیر معمولی سی بات ہے لیکن اس میں خواب کی صورت کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اکثر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ پانی کے اندر ڈوب گئے اگر کوئی شخص خواب میں اپنی موت کو دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو فوراں جاگ آ جاتی ہے تو یہ مصیبت اور پرشانی کی علامت بھی ہوتا ہے یہ اس چکس کے لیے کہ جو دنیا میں مال کما رہا ہے اس بات کی نشانی ہے کہ دنیا کے حاصل کیوئے مال سے اللہ کی مخروب پر کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں کر رہا کوئی صدقہ خیرات ہرگس نہیں کر رہا ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراں صدقہ اور خیرات کرے ایسی بے شمار صورتیں موجود ہیں کہ ہم خواب دیکھنے کے دوران ان صورتوں کو دیکھتے ہوئے اچانک جاگ جاتے ہیں اور یہ اس شخص کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر اس وقت اس کو جاگ آ جائے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں جھنجوڑا گیا ہے اور اس پر سخت تلقین کی گئی ہے کہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کرے اور اس خواب کو کوئی معاملی خواب ہرگس بھی نہ سمجھے اور اس کو نظر انداز بھی ہرگس نہ کرے پھر وہ اچھے خواب جو ہمیں رات میں آتے ہیں اس میں ہمیں اچانک جاگ ہو جاتی ہیں یہ آپ کے عمال میں درستگی لاتے ہیں آپ کو گناہوں سے توبہ کی طرف راغب کرتے ہیں آپ کو عملے سوحلے کرنے والا بناتے ہیں آپ کو سخی بنا سکتے ہیں آپ کو لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالی نے چھونا ہے یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے اب وہ خواب جو بہت نیک لوگوں کو آتے ہیں اور اچانک وہ جاگ جاتے ہیں لیکن ان کا جاگنے میں بہت سکون ہوتا ہے بڑے اتمنان سے جاگتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس خواب سے خوش پی ہوتے ہیں یہ نیک خواب کلاتے ہیں جو لوگ پانچ وقت کی نماز عدا کرتے ہیں اور خاص وہ لوگ جو تحجت کی نماز پڑھتے ہیں اگر ان کو نیک اور اچھے خواب آئیں تو اجانک جب وہ جاگتے ہیں تو بہت سکون سے جاگ ان کو آتی ہے اور وہ بہت مطمئن اور خوش ہوتے ہیں اچھے خواب کی تعبیر کسی اہل تعبیر سے ضرور حاصل کیجئے لیکن برے خواب بتانے سے گریز کیجئے